بھارت کو مذاکرات کا طریقہ اپنا کر معاملات سلجانا چاہیے وزیر خارجہ کابیان وزیر خارجہ شامیمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کو مذاکرات کا طریقہ اپنا کر معاملات کو سلجانا چاہیے انہوں نے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور بھارت مقبولہ کشمیر وادی میں جو کچھ کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا ہے اور اب بھارت متنازہ علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کو مذاکرات کا طریقہ اپنا کر معاملہ سلجانا چاہیے بھارت کے جارہانہ رویے سے خطے کا امن داؤ پر لگا ہوا ہے چین نے کبھی بھی جاریت نہیں کی اور بھارت ہمیشہ سے جاریت کا رویہ اپناتا آیا ہے یاد رہے کہ کارگل کے بعد یہ بھارت کا کسی بھی سرحد پر سب سے بڑا تناؤ ہے جس میں بھارت کا مقابلہ چین کے ساتھ ہے بھارتی میڈیا نے بخلائے ہوئے انداز میں اس واقعے کا ذمہ دار بھی پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا اور کہا کہ اس کا غصہ اب بھارت کشمیر پر نکالے گا چین سے دانت خٹے ہونے کے بعد بھارت نے کشمیر پر چڑھائی کا اندیا دے دیا ہے جس کی وضاحت وزیراعظم پاکستان امران خان پہلے ہی کر چکے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں فال فلیگ آپریشن کر سکتا ہے جس کا مقصد اندرونی بھارتی مظالم پر سے دنیا کی نظریں ہٹانا ہے یاد رہے کہ بھارت نے چین کے ساتھ متنازر علاقے لداخ میں سڑک بنانے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد چینی فوج نے متنازر علاقے میں داخل ہو کر بھارتی فوجیوں کو کیپ کر لیا اور علاقے کا کنٹرول بھی حاصل کر دیا وزیراعظم محمود قریشن کے مطابق بھارت اپنی حضیمت کا گصہ نکالنے کے لیے کشمیر میں فضائی پٹی بنا رہا ہے